موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجماعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قَالَ إِن سَكَنْتَ فِي هَذَا الدُّكَّانَ اطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ اور اگر کہا کہ اس دکان میں اتر فروش کو اگر ٹھہرایا تو ایک مہینے کا کرایا ایک درہم ہوگا وَإِن سَكَنْتَهُ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ اور اگر لوہار کو ٹھہرایا تو ایک مہینے کا کرایا دو درہم ہوگا جازہ جائز ہے وَأَيُّ الْأَمَرَيْنِ فَعَالَ اِسْتَحَقَّ الْمُسَمَّا فِيهِ اِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ اور دونوں معاملوں میں سے جو بھی کرے گا اسی کی عجرت کا مستحق ہوگا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے نزدیک وَقَالَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَ وَقَالَا الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اجارہ فاسد ہے عزیز طلبہ اس مطن میں مصنف علی الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی دکان کو کرائے پر دیا اور مستاجر جو کرائے پر دکان کو لے رہا ہے اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو میری اس دکان میں اتر فروشی کا کام کرے گا تو ایک مہینے کا کرایہ ایک درہم ہوگا اور اگر تو میری اس دکان میں لہاری کا کام کرے گا حددی کا کام کرے گا تو ایک مہینے کا کرایہ دو درہم ہوگا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ اجارہ جائز ہے دونوں معاملوں میں سے جو بھی وہ انجام دے گا اس کے بیان کردہ اجرت کا استحقاق ثابت ہو جائے گا اور حضرات صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجارہ فاسد ہے حضرات صاحبین رحمہ اللہ دراصل یہ فرماتے ہیں کہ اجارہ کرتے وقت یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مستاجر اس میں کون سا کام کرے گا اور جب کام کی تعین نہیں ہے تو اجرت کی بھی تعین نہیں ہے اس اعتبار سے یہاں اجرت مجہول ہے اور جب اجارے میں اجرت مجہول ہو تو اجارہ فاسد ہو جایا کرتا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی دلیل یہ ہے کہ یہاں مستاجر کو دو معاملوں کے مابین اختیار دیا گیا ہے لہٰذا یہ اجارے کو معلق کرنا نہیں ہے بلکہ دو کاموں کے مابین مستاجر کو اختیار دینا ہے اور چونکہ دونوں کام الگ الگ جنسے کے ہیں اور دونوں کی اجرت بھی واضح اور الگ الگ ہے اس لیے اجارہ درست ہوگا رہی بات یہ کہ بوقت اجارہ یہ معلوم نہیں ہے کہ مستاجر اس میں کون سا کام کرے گا لہٰذا اس صورت میں اجرت مجہول ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ کام کو شروع کرے گا تو یہ جہالت ختم ہو جائے گی اور چونکہ جو کام وہ شروع کرے گا اس کام کی اجرت پہلے ہی بیان کر دی گئی ہے لہٰذا یہ صورت مفضی علی النزا نہیں ہوگی اس سلسلے میں حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا قول مفتہ بھی ہے ایک شخص نے گھر کو کرائے پر لیا ہر ماہ ایک درہم کے عوض تو عقد صحیح ہوگا ایک مہینے میں اور بقیہ مہینوں میں عقد فاسد ہوگا مگر یہ کہ وہ تمام مہینوں کو متعین کر کے بتلا دے عزیز طلبہ اس مطن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مکان کو کرائے پر لیا کہ ایک مہینے کا کرائے ایک درہم ہوگا لیکن لفظ وہ یہ کہہ رہا ہے کل شہر بی درہم ہر مہینے کا کرائے ایک درہم کی عوض اور یاد رکھیں کہ کلمہ اے کل جب کسی چیز پر داخل ہو جس کی انتہا نہ ہو تو اس کے عموم پر عمل کرنا متعذر ہو جاتا ہے ایسی صورت میں فرد واحد کی طرف اس عمر کو پھر دیا جاتا ہے چنانچہ یہاں ایک مہینہ معلوم ہے تو اجارہ ایک ہی مہینے میں صحیح ہوگا اور ایک مہینے کے بعد چونکہ اس کی انتہا نہیں ہے کتنے مہینے وہ رہے گا لہٰذا اب ایسی صورت میں یہاں مہینوں کی تعین نہ ہونے کی صورت میں بقیہ مہینوں میں اجارہ فاسد ہوگا ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ کل شہر بدرہمن ہر مہینہ ایک درہم کے عوض اور آپ اس میں بارہ مہینے رہیں گے یا پندرہ مہینے رہیں گے تو یہ وہ جو مہینہ متعین کر کے بتلا دے رہا ہے تو تعین کی صورت میں اب یہاں اجارہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ جتنے مہینے کو متعین کر کے اس نے بیان کیا ہے اتنے مہینے کے لئے اجارہ صحیح ہو جائے گا فَإِن سَكَنَ سَاعَةً مِّنَ الشَّهْرِ الثَّانِي سَحَّ الْأَقْدُ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوجِرِ أَنْ يُخْرِجَهُ پس اگر وہ دوسرے مہینے کے ایک ساعت ٹھہرا رہا تو اس دوسرے مہینے میں عقدِ اجارہ صحیح ہو جائے گا اور موجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ مستاجر کو نکالے یہاں تک کہ یہ مہینہ پورا ہو جائے عزیز طلبہ اس مطن میں مسننف علی الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مستاجر نے کوئی گھر قرائے پر لیا جسے یہ کہ کر قرائے پر دیا گیا ہے ہر مہینہ ایک درہم کی عوض اور ایک مہینے میں عقدِ اجارہ صحیح ہے بقیہ مہینوں میں عقدِ اجارہ فاسد ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسرا مہینہ ٹھہرا رہا تو جب دوسرے مہینے کا ایک ساعت یا ایک دن وہ ٹھہرا رہا تو عقدِ اجارہ دوسرے مہینے میں بیعِ تعاتی کی طرح صحیح ہو جائے گا یوں سمجھ لیا جائے گا کہ مالک اسی قرائے پر اگلے مہینے پر بطور عجرت کے اپنے مکان کو دینے پر راضی ہے اور مستاجر بھی اتنے قرائے پر رہنے پر راضی ہے لہٰذا بیعِ تعاتی کی طرح یہاں عقدِ اجارہ اگلے مہینے میں یعنی دوسرے مہینے میں صحیح ہو جائے گا وَكَذَٰلِكَ حُکْمُ مہینے کا بھی حال ہے کہ اس میں بھی اگر وہ ایک ساعت یا ایک دن ٹھیرا رہا اور مالک نے اس پر کوئی نقیر نہیں کی تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہوگی اور اس کا ٹھیرا رہنا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ مستاجر اتنے قرائے پر اس مکان کو لینے پر راضی ہے لہٰذا یہ اگلے مہینوں کا قرائے بھی عقدِ اجارہ کے طور پر صحیح ہو جائے گا وَإِذَا سْتَعْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْحَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ عُجْرَتُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِ اور جب گھر کو قرائے پر لیا ایک مہینے کے لیے ایک درہم کے عوض اور مستاجر دو مہینے ٹھیرا رہا مطن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مستاجر نے کوئی مکان صرف ایک مہینے کے لیے بطور اجرت کے لیے ایک درہم کے عوض یہاں لفظے کل نہیں ہیں بلکہ صرف ایک مہینے کے لیے اس نے عقدِ اجارہ کے طور پر کوئی مکان ایک درہم کے عوض لیا اور اس میں دو مہینے ٹھیرا رہا تو اب مستاجر پر صرف ایک درہم اجرت کے طور پر واجب ہوگا دوسرے مہینے کا کرایہ اس پر لازم نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں عقدِ اجارہ پہلے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو گیا لہٰذا دوسرا مہینہ اجرت کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ وہ عاریت کے طور پر ہوگا ویا مالک کی طرف سے اسے بطور عاریت مفت رہنے کی اجازت حاصل ہو گئی وَإِذَا سْتَعْجَرَ دَارًا سَنَتًا بِعَاشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَةً وَإِلَّمْ يُسَمِّ قِسْتَ كُلِّ شَهْرٍ مِّنَ الْعُجْرَتِ اور جب کوئی گھر ایک سال کے لیے اجرت پر لیا دس درہم کے عوض تو جائز ہے گرچہ اس نے ہر مہینے کے اجرت کو قسط کے طور پر بیان نہ کیا عزیز طلبہ اس مطن میں مصنف علی الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی دکان یا مکان ایک سال کے لیے قرائے پر لیا اور ایک سال کا مجموعی قرائے بیان کر دیا گیا یا مثلا دس ہزار یا بارہ ہزار اور ہر مہینے کے قرائے کو قسط کے طور پر الگ کر کے متعین نہیں کیا تب بھی عقد اجارہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہاں پوری مدت کو بیان کر دیا گیا ہے اور پوری مدت کی متعین قرائے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے لہٰذا کسی قسم کی یہاں کوئی جہالت موجود نہیں ہے اس لیے عقد اجارہ یہاں درست ہوگا اکتفی علیہ هذا القدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ